چترگر فورٹ ایشیا کے سب سے بڑا فورٹ ہے راچین کل میں یہ میوار کا رزدانی تھا آکبر بہدر شاہ علاؤدن کھل جی کے اکرمن سے یہ فورٹ اب کندر میں بدل گیا اس قیلے کا اتحاس پدماوت مبھی میں مہاراجہ سنگرام سنگھ اور ان کی پتنی رانی پدماوتی کے کہانی کے دوارہ دکھایا گیا آج میں اسی قیلے کے سمنے کھڑے ہو کے میرے درشکوں کو وہ جگہ گھما کے دکھا رہا ہوں اور اس کے ساتھ جڑا ہوا کہینی بھی بتا رہا ہوں اسی لیے بھیڈیو کو ون تک دیکھتے رہیے اور بھارتی اتحاس کو قریب سے اور صحیح سے جان لیجئے یہ فورٹ سات سو اکر میں فیلا ہوا ہے ان میں انیس مندیر چار پیلیس بیس جلکونڈ اور دو ٹاوار بھی شامل ہے پورا فورٹ کا باؤنڈری وال ہے تیرہ کلومیٹر جسے ویزٹ کرنے میں تین سے چار دن لگ جائے گا اور ہمیں دو گھنٹے کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے کیونکہ شام ہونے سے پہلے ادھائیپور کے ہوتیل میں بھی پہنچنا ہے اس لیے ویشش ویشش پوائنٹ ہی آپ کو گھما کے دکھا رہا ہوں باقی سب گھنڈر بن گیا ہے چترگر آپ فلائٹ، ٹرین، باس یا سیلپ کار سے ڈائریکٹ آ سکتے ہیں یہاں آنے کا بیس ٹائم ہے اکٹوبر سے مارچ پندرہ سو سے پچیس سو کے بیچ آپ کو اچھا سا ہوتیل مل جائے گا ہم لوگ جائے پور پشکر گھومنے کے بعد بائی کار یہاں آئے ہیں پشکر سے چترگر فورڈ، بائی روڈ، دو سو چودہ کلومیٹر، دلی سے پانسو آسے کلومیٹر اور ادھائیپور سے ایک سو دس کلومیٹر ساد گیٹ پار کر کے لاشٹ میں رام گیٹ یعنی رام پول پار کر کے آپ کو اندر پہنچنا ہے ٹکیٹ 40 روپیز پار ہیڈ اور کار پرکنگ کے 100 روپیز ایکسٹرا پشکر سے ہم لوگ آج آئے ہیں چترگر فورڈ دیکھنے کے لیے دو سو چودہ کلومیٹر کے آسپاس ہے صوبہ دس بجے کے آسپاس ہم لوگوں نے روانہ ہوئے پشکر سے سامنے سام جی کا مندیر ہے چلیے میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے شام جی یعنی بھرگوان بیشنو جی کا مندیر سند چودہ سو انچاس میں رانا کمبھ جی نے اسے بنوائے تھے یہ ہے میرہ بھائی کا مندیر کہتے ہیں میرہ بھائی کو لازٹ ٹائم اسی مندیر کے اندر جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو کسی نے نہیں دیکھا یہ مندیر کے اندر ہی وہ بلین ہو گئے یہ ہے جل محل پانی کے بیچوں بیچ بنوائے گیا تھا رانی پدبین جی کا محل گرمیوں کے مہینے میں رانی یہاں رہا کرتی تھی اسی محل سے رانی پدبت جی کا پرتیبیم علاوہ دنکھل جی نے دیکھا تھا جیسے کی آپ کو پدبت موہی میں دکھایا گیا تھا اب ہم آپ کو ایک اشیری مندیر دکھانے جا رہا ہوں یہ ہے سمادھی سر مندیر اسے 11 سنچوری میں راجہ بھوج نے بنوائے تھے ایک ہی پتھر سے بنا 9 فٹ لمبا تریمورتی آدھا جمین کے نیچے ہے برحمہ بشنو محسویر سریشٹی کرتا پالن کرتا اور پرلائے کرتا ایک ہی ساتھ آپ کو پورے انڈیا میں اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے نیچے ایک سرنگ ہے اسی سرنگ کے رستے سے رانی پدبتی اس سروار میں آکے سنان کرتی تھی اور اس کے بعد پوجا کر کے واپس اس سرنگ کے رستے سے اپنے محل میں چلی جاتی تھی کترگر فور سے یہ شہر کچھ اس طرح دیکھتا ہے اور وہ جو دور میں آپ کو دکھڑا ہے وہ ہے آڑا بڑی پربت کا رینج اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو اس فورٹ کے اور اس فورٹ کے اندر سارے مورتیوں کے فیس ٹوٹا ہوا ملے گا کرن علاؤدن کھل جی جب رانی پدبتی کو دیکھا تھا تو شیشے میں یعنی میرار میں اس کا پرتیبیم دیکھا تھا ڈائریکٹ نہیں دیکھ پائے اس لیے جب اس فورٹ کو دھوکے سے جیتا تھا تو سارے مورتیوں کے فیس گسے سے توڑ دیا تھا اسی طرح ہمارے سارے ایتیاش اور سل پکلا نشت ہوتا گیا اب جو بچے ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں علاؤدن کھل جی جب اس کیلے کو اکڑمن کیا تھا تبرانی پدماوتی اپنی اجد کی رکشہ کرتے ہوئے سولہ ہجار ناریوں کے ساتھ یہاں پچاس فیٹ گہرے اگنی کنڈ میں جوہر کیے تھے ان میں گروبتی مہیلا اور بچے بھی شامل تھے جو آپ پدماوت مبھی میں دیکھے ہوں گے آج بھی اسی جگہ سے چیک پکار سنائی دیتے ہیں کچھ حدثہ ہونے کے بعد سرکار نے اس جگہ کو گھیڑ کے گرڈن بنا دیا اس جگہ کو پویتر ستھل مانا جاتا ہے اور ہر سال یہاں جوہر ملا لگتا ہے راج پڑیوار کے لوگ بھی یہاں آتے ہیں اور اپنے پروجو کے آتما کی شانتی کے لیے پوجا کرتے ہیں یہ ہے وجہ ستھم اسے مہاراجہ کمب نے سن 1448 میں نیرمان کروایا تھا جو آج راجس تھان پولیس اور راجس تھان سکسہ بوٹ کے پرتیق ہے اب دیکھئے جین کرتی ستھم اسے 12 سنچوری میں بنوایا گیا تھا اور ساتھ میں دیکھئے جین ٹیمپل اندر فوٹوگرافی منا ہے اس لیے اندر کی مورتیوں کا ویڈیو میں آپ کو دکھانی پاڑا ہوں یہاں سے ہم لوگ ادھائپور کا راستہ پکڑ لیں گے اور آپ کو بھی ادھائپور کا بیسٹ پلیسز دکھاتے رہیں گے دوستو ابھی بھی اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیس پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور دوستو کو شیار کرتے رہیے ابھی ہم لوگ چیترگر سے جا رہے ہیں ادھائپور پائی روڈ 115 کلومیٹر دسٹرس یہ دیکھئے باتوں باتوں میں راستے کا پتہ ہی رہی چلا چیترگر سے ادھائپور کا راستہ اتنا بڑیا ہے کہ دو گھنٹے کے اندر ہم لوگ 110 کلومیٹر کا راستہ پار کر لیے وہ دور میں آرہا والی پروت ملا دیکھ رہا ہے اور سورج بھی تھوڑی دیر میں وہاں چھپنے والا ہے ادھائپور ایک ویل کنیکٹڈ سٹی ہے یہاں فلائٹ سے، ٹرین سے یا سیلپ کار سے ڈائریک پہنچ سکتے ہیں نیاریسٹ یاڈپور ہے ادھائپور مہارانہ پرطاپ یاڈپور جو کی سیٹی سے 20 کلومیٹر کی دوری میں ہے نیاریسٹ ریلوے سٹیشن ہے ادھائپور ریلوے سٹیشن اور آپ چاہے تو بچ سے بھی آ سکتے ہیں بیس ٹائم ٹو ویزیٹ اوکٹوبر سے مارچ شام ہونے کے ساتھ ساتھ ادھائپور ہوتل پہنچ گئے اس ہوتل سنرائز پیلیس میں ہم لوگ دو دن ٹھیڑیں گے دیرہجار سے دوہجار کی بیج آپ کو ایسا ہوتل مل جائے گا ہم لوگ 3% ہے ایک ایکسٹر بیڈ لے کے دوہجار میں یہ روم بک کر لیے تھے کونٹک نمبر آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا بوکنگ پہلے سے ہی کر لیے تھے ہوتل کے سامنے بھی اپنا گاری پرکنگ کا جگہ مل گیا نیتہ ادھائپور میں گاری پرکنگ کے جگہ ملنا ایک چھوٹا موٹا ایشو ہے اس بات کا دھیان رکھئے گا ابھی دینار کر کے ریسٹ لیں گے کل صبح بریکفاسٹ کر کے سائٹ سین کے لیے نکل جائیں گے اڑے ہاں ایک بات بتانا بھول گیا یہاں دینار اور بریکفاسٹ کمپلیمنٹری ہے بوکنگ کے سامنے بات کر لیجئے گا فوڈنگ کا ایک موٹا خرچہ ایسے بچا سکتے ہیں راجستان میں سب سے سندر جگہوں میں سے ایک ہے ادھائپور اگر اب ادھائپور نہیں گھومیں تو راجستان گھومنا آپ کا ادھرا رہ جائے گا ادھائپور کو سیٹی آف لیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جب آگبر نے چھترگر پر قبجہ کر لیا تھا تو 1559 میں مہارانہ ادھائے سنگھ جی نے اس سہر کو بسایا تھا آج پورا دین اور کل دوپیڑ تک ہم لوگ ادھائپور میں گھومیں گے اس کے بعد ماؤنٹ ابو چلے جائیں گے اس لیے ادھائپور کا موسٹ پوپلر پلیسے ہم لوگ وزٹ کریں گے اور اس کا کھرچہ اور ہسٹوریکل ایپورٹنس آپ کو ڈیٹیلز میں بتاتے رہیں گے ویسے تو ادھائپور میں دیکھنے کے لیے بہت سارے جگہ ہے پر ہم آپ کو ٹاپ سکس پوپلر پلیسے کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کو ادھائپور میں آ کے ضرور دیکھنا چاہیے پر آپ اپنا ٹائم کے حساب سے پلین کیجئے آج بیک فرسٹ میں آلو پروٹا اور اوکمہ کھا کے سارے نو بجے ہم لوگ سائٹ سین کے لیے نکل گئے ہمارے ہوتیل سے 20 منٹ کی دوری میں ہے جگ مندیر سب سے پہلے ویشنو جی کا آشرباد لے کے آج کے دن شروع کرتے ہیں جگدیش ٹیمپل یا جگ مندیر سن 1651 میں بنا ہوا ویشنو جی کا مندیر اس کے اندر آپ کو اور بھی چھوٹا بڑا مندیر دیکھنے کو ملے گا جیسے شیب جی کا مندیر پاروت جی کا مندیر ویشنو جی کا واہن گرور جی کا مندیر سوریادیب جی کا مندیر گنیش جی کا مندیر اس مندیر کے کلک کرتی میں رامیان مہابارت سے جڑا ہوا گھٹناوں کا جھلک آپ کو رومانچت کر دے گی اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں سیٹی پیلیس جو کی ادھائپور کا ٹاپ موسٹ اٹرکشن ہے سیٹی پیلیس جگدیش مندیر سے دو سو میٹر کی دوری میں ہے پر یہاں کار پارکنگ کا تھوڑا ایشو ہے اس لیے پیدل جا سکتے ہیں یا تو پھر لوکال آٹو سے آپ جا سکتے ہیں پچاس روپیا پار ہیڈ پڑے گا یہ جگہ ادھائپور کا سب سے بڑا مارکٹ پلیس ہے تو اب سیٹی پیلیس جانے کے سمئے شوپنگ کا شوق بھی پورا کر سکتے ہیں سیٹی پیلیس پیچولا لے کے کنارے بسا ہوا راجستان کا سب سے بڑا پیلیس ہے صبح سارے نو بجے سے شام سارے پچ بجے تک کھلا رہتا ہے پار ہیڈ چار سو روپیا کر کے ٹکٹ ہے فور ایڈالٹ اور دیر سو روپیا فور چائنٹ جس میں آپ پیلیس اور اندر کی میوزیم کا لپٹ اٹھا پائیں گے یہاں میوار کے راجپوتوں کا استعمال کیا ہوا استرستر شیرستان کبج سب کچھ دیکھنے کو ملے گا ایسا محسوس ہوگا کہ مانو سب کچھ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہو یہ ہے شش محل یہ پورا کامرہ کانچ کا بنا ہوا ہے بیلجیام سے یہ سارے کانچ لائے گیا تھا یہاں آپ کو دو سے تین گھنٹے کے سامنے لگ سکتا ہے سیٹی پیلیس میں دیج ویدیج کے جانے میں نے سیلیبریٹی لوگوں کا شادی ویوہ انیوستان کے پارٹی کا انتظام بھی کیا جاتا ہے سیٹی پیلیس سے نکل کر اب پچولا لیک میں بوٹنگ بھی کر سکتے ہیں ٹکٹ ایک سو آسی روپیا پر پرسن اس میں آپ کو پورا لیک کا رائیڈ ہو جائے گا بوٹ رائیڈنگ کرنے کے بعد آپ کرنی ماتا مندر درشن کر سکتے ہیں پہاڑ کے چوٹی میں بنا ہوا کرنی ماتا مندر جانے کے لیے آپ کو پچولا لیک کے بوٹنگ پوائنٹ سے ہی روپوے ملے گا ٹکٹ ایک سو سات روپیا پر پرسن یہ رائیڈنگ آپ کے لیے ایک سپار ایکسپریئنس رہے گا اب شام ہو جائے تو پچولا لیک کے کنارے کسی بھی ریسٹرینڈ یا بار میں بائٹ کے کینڈل لائٹ ڈینار کر سکتے ہیں اور اگر پورا دن گھومتے گھومتے ٹائر ہو گئے تو ہوتیل میں جا کر ریسٹ لے سکتے ہیں اگلے دن صبح آ جائیے رانہ پرطاپ سارک ویر میوزیوم فتی سگر لیک اور سہلے کی بڑھ یہ ہے ویروں کے ویر مہارانہ پرطاپ کا سمارک فتی سگر جھل کے ٹھیک سامنے بنایا گیا مہارانہ پرطاپ سمارک دیکھنے کے بعد اس کے ساتھ ہی دیکھ لیں گے ویر میوزیوم پار ہیٹ پچیس سوپیہ کر کے ٹکٹ ہے اگر اپنا کار پارکنگ کرنا ہے تو ایکسٹرہ پچاس سوپیہ پارکنگ چلز دینا پڑے گا ٹکٹ لے کے ہم لوگ میوزیوم کے اندر گئے یہاں میوار کی سورویر راجپوتوں کا گوڑب مائی بلیدان کی کہانی لکھا ہوا ہے مہارانہ پرطاپ جسے مغل سمارک آکبر بھی ڈرتے تھے اس لیے ہل دیگاٹی یود میں خود نہ لڑ کر بیلال خان کو بھیج دیا بیلال خان جب دھوکے سے بھیم سنگھ کو مارا تب مہارانہ پرطاپ نے اپنے تلوار سے بیلال خان کو سر دھر کبچ سمیت اس کے گھوڑے کو بھی دو ٹکرے کر دیے مہارانہ پرطاپ اپنے چیتک کو ہاتھی کے سور جیسا کبچ پینا کے یود میں جاتے تھے تاکہ ہاتھی کنفیوز ہو کر گھوڑا کو آکرمن نہ کرے تب ہی تو ہل دیگاٹی یود میں ہاتھی کے سر پر پاو رکھ کر اوپر بیٹھا مان سنگھ تک پہنچ گیا مان سنگھ ہاتھی کے پیچھے چھپ کر مہارانہ پرطاپ کے بھالے سے بچ گیا پر ہاتھی کے سور میں لگا ہوا تلوار سے چیتک کا ایک پاو کٹ گیا اسی جکمی حالت میں مغل سناو کے بیچ سے ایسے دوڑا کی 28 فٹ چوڑا نالا پڑ کر کے اپنے سوامی کو سرکسیت پہنچا دیا اسی طرح اتحاس میں چیتک اپنا نام بنا لیا میوزیم کے اندر ایک آڈیٹریم ہے اگر آپ کو کٹ پٹلی دنز دیکھنا ہے تو الگ سے ٹکٹ لے کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دیکھئے سہلیوں کی باری ویڈ میوزیم سے دس منٹ کی دوری میں ہے پار ہیڈ بیس سوپیا کر کے ٹکٹ اور دو سو روپیا گائیڈ چارز دیکھے ہم لوگ اندر گئے سہلی کی باری رائے ستھان کے سب سے سندر رویل گارڈن ہے اسے مہارانہ سنگرام سنگھ نے 1734 میں رویل لیلیز کے لیے بنوایا تھا میڑے چینل کے درشکوں کو کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کرنے کے لیے یہاں میں نے ایک گائیڈ لے لیے اب گائیڈ کے موز سے ڈیٹیلز میں جانیں گے یہ گارڈن کا ایتحاس سب سے پہلے ادھے پور میں میری ور سے آپ کا شواکت ہے میرا نام کانٹی ڈامور ہے ابھی آپ جت جگہ وزیت کرنا جگہ کا نیمی سہیلی کی باڑی سہیلیہ بولتے ہیں فرینڈ کو اینڈ میوار کے اندر باڑی بولتے ہیں بھگیسہ آنے گاڈن جب مہارانہ سنگرام سنگھ سیکنڈ 1710 کے اندر سادھی کی تھی ان کے دہیش کے اندر 48 48 48 سہیلیہ آئی تھی اس نے اس کو بولتے ہیں سہیلیو کی باڑی ان کی سیون رانیا تھے این ون ڈوٹر ڈوٹر نیمی راج کماری سکنپلا پیچ میں وہ ٹیچی بڑا ہوئے راج کماری سکنپلا کا ہے وہ دس سانکی تھی یہاں پر لائے کے گمانے کے لیے اس میں 14 مہینے برسات کے ہوئے برسات رک گئی بیٹی نے ہٹ پکڑ لیا گموٹیو ہٹ ٹائم بارید سے یہ بارے مہینہ برسات دی یہ جو پانی آتا ہے یہاں سے دو کلومیٹر دور فتیساگر لیک فتیساگر لیک سے پانی آتا ہے گارڈن بڑا ہے 1710 کے اندر وہ جمانے میں لائٹ بیجنی موٹرے سا کچھ سان یہ سارے پانی آتا ہے نیٹریوال چلتے ہیں اور آج بھی نیٹریوال چلتے ہیں ان پانی آتا ہے کو بلتے ہیں لٹس پان اینڈ کمل تلائی اور فور ایلیفن مڈے ہوئے اینڈ ون پیچ ماربل کے اینڈ سنگل پیچ ماربل اور کسی فرکار کا کوئی جوئن نہیں ہے ان کے گھوماندہ سون سے باہن نکلتا آج بھی بہاری سرکل پر آجستان کا فیمار ڈانس جومر ہوتا تھا اور راؤن میں گول گول رانیا گھونتی تھی اور گھومر ڈانس کرتی تھی ادھر سائیڈ میں ایک بالکونی اینڈ وینڈو وہاں پر آنیا بیٹھتی تھی ادھر آجا بیٹھتے تھی اور راؤن میں گھومر ڈانس ہوتا تھا اچھ جمانے میں ایسا کوئی شاہنڈ سیسٹم ریڈیو اور ٹیلی ویڈن ایسا کچھ تھا نے رویل فیمیلی راؤن میں گھومر ڈانس کرتی جیسے کھلیپ کرتی تو ان کے ساتھ داسی ورک کر آتی اس پاؤن کو چلاتی تھی آج بھی وہی سسٹم ہے یہاں پر داسی بیٹھتی تھی پہلے آج یہ رہتے ہیں ایک انٹیٹن منورنزن کے لیے چلاتے ہیں پاؤن کو پہلے زیمانے کی ٹیکنولوجی اور آج بھی چلای جاتی ہے جیسے کھلیپ کرتے ہی پاؤن ڈان بھا جاتے ہیں یہاں سے باہر نکل کر ایک بڑیہ ریسٹرینٹ ہے نیو نجربہ گارڈن ریسٹرینٹ آج کا لانچ وہی سے ہی کر لیتے ہیں یہ ہے میسی جوٹی پالک ڈال یہ ہے خوڑا راجستانی خالی یہ ہے چھاچ سب ملا کے ہم لوگوں کو ہزار پچاس کا بل ہوا یہاں سے دو کلومیٹر جانے کے بعد فتح سگن چھلائے گا وہاں ہم لوگ بوٹنگ کریں گے بوٹنگ کے لیے فتح سگن چھل کا ایک سو اٹھارا روپیا نورمال بوٹ پر 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 سن دو سو چھتن سو پیا سپیڈ بوٹ پر 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 سن چلیے وہ بوٹنگ کو دکھا بوٹنگ کے سمائے آپ دیکھ پائیں گے سیٹی پیلیس جگمندیر بگوڑ کی حبلی گنگوڑ گھاٹ اور بہت سارا ہوتیلز جو فتح سگن لکھ کے چاروں طرف بنا ہوا ہے بوٹنگ کا مزالے کے ہم لوگ چلیں گے نیکس ڈیسٹینیشن ماؤنٹ آبو دوستو اگر اس ٹور کے بارے میں آپ کو اور بھی کچھ جان کری چاہیے تو کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں میرے چینل کو پلیس سبسکائب کر کے دوستو کو یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے گا ماؤنٹ آبو اور جوتپور گھومنے کا ڈیٹیلز آپ دیکھنے والے ہو نیکس پارٹ میں سو ستے تینڈ فور اپیشوڑ 3